دوستو یہ ہے ریڈیو میو آس 3 ایکٹیو اور اس میں ایک پرابلم ہے بلکہ ایک نئی دو پرابلم ہے جس کے بارے ہمیں آپ لوکو بتانے والا ہوں یہ واش ایسے تو بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی پیارا ہے بلڈ کوالیٹی بہت زبردست ہے اور سب کچھ زبردست ہے اس واش میں لیکن دو ایسے پرابلم ہے جس کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اس کے بعد ہی اس واش کو آپ بائی کر سکتے ہو یہاں پر جو پرابلم ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں لیکن اس سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور سے کر دیجئے اور سیر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتا چلے کہ آخر اس واش میں کیا کیا پرابلم ہے تو چلی ہم لوگ اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کے پرابلم کے سب سے پہلے تو اس میں ایک پرابلم ہے اس کا ہے بیٹری اور اس کا جو بیٹری ہے مطلب کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے باکس جو ہے اس پہ لکھا رہا تھا ہے کہ ٹویل ڈیس یہ چلے گا اس کا بیٹری بیکپ لیکن یہاں پر سبھی فیچرز کو میں آن کر کے اور اس کو یوز کر رہا ہوں پچھلے ایک ہفتے سے اور ایک ہفتہ یوز کرنے کے بعد اس کا بیٹری میں مجھے کچھ کمی نظر آیا اس کا بیٹری جو ہے وہ سبھی فیچرز اگر آپ یوز کرتے ہیں تھوڑا بہت یہاں پر کالنگ یہاں پر ریسیو کرتے ہو اور یہاں پر نوٹیفیکیسن بھی یہاں پر دیکھتے ہو اور مطلب کی یہاں پر ہارٹ ریٹ اور یہاں پر اوکسیجن یہ سب کچھ آن کرتے ہو فیچرز اور یہاں پر فل ورائٹنے سے اگر کر کے رکھتے ہو نائٹ میں یہاں پر نائٹ موڈ کو یہاں پر ایٹمیٹک آجتا ہے تو یہ سب فیچرز اگر آپ یوز کرتے ہو تو یہاں پر میں بول سکتا ہوں کہ تین دن تک اس کا بیٹری آپ یوز کروگے یہاں پر فل ورائٹنے سے اور سبھی فیچرز کو یوز کرتے ہوئے تین دن تک آسانی سے آپ یوز کر سکتے ہو اگر آپ یوز کرتے ہو تو یہاں پر تین دن کا backup مجھے ملا جو کی ایک بہت ہی اس کی کمی ہے اور اس watch کی یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی بری چیز ہے جس جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کا بیٹری میں تین دن بہت ہی کم ہوتا ہے ایک watch کے لئے اور کم سے کم ایک ہفتہ ہونا چاہیے اگر آپ یوز کرتے ہو تو کم سے کم یہاں پر چھ دن تو ہونا چاہیے یا پھر پانس دن زیادہ ہونا چاہیے تو یہاں پر تین دن ہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ابھی میں اس کو فل چارج کیا ہوں اس کو پورا زیرو کر کے اور فل چارج کیا ہوں جو کہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہنڈرٹ پرسنٹ ابھی دکھائی دے رہا ہوگا اور یہاں پر بیٹری تو آپ کو پتہ ہی ہو گیا کہ تین دن اگر آپ یہ بھی ہیوز کرتے ہو اور یہاں پر کال بھی ریسیو کرتے ہو اور اس کے بعد یہاں پر سبھی جتنے بھی سنسر ہے سبھی کو یوز کرتے ہو فل رائٹنیس میں تک تین دن تک آپ اسے آسانی سے یوز کر پاؤ گے اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور اس کا پروبلم ہے وہ ہے یہاں پر واتس اپ کالنگ یا پھر اور بھی دوسرے یہاں پر جو بھی پلٹوارم ہے جو بھی یہاں پر اپلیکیشن ہے ان سبھی کا کال یہاں پر نہیں آتا ہے صرف اور صرف جو آپ کا سیم پر نمبر پر کال آئے گا اسی کو آپ یہاں سے ریسیو کر سکتے ہو اور اسی سے آپ بات کرو گے یہاں پر جو بھی ٹھائٹ پاڑی اپلیکیشن ہے اس سے اگر آپ کال کرتے ہو یا پھر کال آتا ہے تو یہاں سے ریسیو نہیں ہوگا اور اس کا یہاں پر نوٹیفیکیشن میں بھی ایسو ہے تو ایک طریقے سے اس کا جو اپلیکیشن ہے اور اس کا جو یہاں پر آپٹومایزیشن ہے اس میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں کمی دیکھنے کو ملتا ہے جس کے وقت ہے یہاں پر نوٹیفیکیشن اور یہاں پر جو بھی ایسی پر تھائٹ پاڑی اپلیکیشن ہے اس کا کال یہاں پر ہمیں ریسیو کرنے کے لیے یا فر اس کا نوٹیفیکیشن دیکھنے کو نہیں ملتا ہے لیکن یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں یہاں پر جو اس کا نوٹیفیکیشن آنا جیسے کی یہاں پر سم میں جو بھی میسیج آتا ہے اس کا بھی نوٹیفیکیشن سیٹنگ کرنے کے لیے بہت زیادہ جھمیلہ ہے اور بہت ہی آسانی سے نہیں ہوتا ہے حالانکہ اس کے لئے آپ کو فون میں بہت طرح طرح کے پرمیسن دینا پڑتا ہے جس کے بعد نوٹیفکیشن آتا ہے یہاں پر یہ ایک دو پرابلم ہے اس میں اور ایک تو بہت بڑا پرابلم ہے جو یہاں پر اس کا بیٹری وہ فکس ہونے والا نہیں ہے اور یہ جو نوٹیفکیشن کا پرابلم ہے وہ فکس ہو سکتا ہے آنے والے اپ ڈیٹ میں یہ اپ ڈیٹ دیکھو یہ لوگ فکس کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ دو پرابلم ہے جس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتایا ویسے یہ وچ کافی اچھا ہے اور call receive کرنے میں جو sound quality ہے یہاں پر اس کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے تو پچھلے والے ویڈیو دیکھ سکتے ہو ایسے یہاں پر لوگ بھی لگتا ہے اس میں اور لوگ کے بارے میں پچھلی ویڈیو ہم بتا دیا تھا آپ کو لوگ میں کسی بھی طریقے کا دیکھت نہیں ہے اور باقی سب ٹھیک ٹھیک ہے کسی بھی طریقے کا دیکھت نہیں ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہاں پر پانی میں کتنا بھی ڈال کر رکھو یا پہن کر نہال ہو یا بارس میں بھنگ جاؤ اس میں پانی نہیں جاتا ہے میں ان سبھی چیزوں کو چیک کر لیا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور سے کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے ریڈمی 3 واش کے بارے میں آپ کو ٹوٹل سبھی چیز بتا دیا ہوں اگر آپ نے پہلے والے ویڈیو نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہو اس میں بھی میں بہت ساری چیزوں کو بتایا ہوں اور اس کے فیسر کے بارے میں بتایا ہوں تو بس آج کے شروع میں اتنا ہی ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور سے کیجئے تھانکیو